دوستو آپ کی کار میں لگا ہوا فارس ٹیک ڈیمیج ہو گیا ہے یا آپ کی گاڑی ہی چوری ہو گئی ہے تو ایسے میں آپ کیا کریں گے آپ جانتے ہیں کہ فارس ٹیک جب سے لاغو ہوا ہے تب سے کہیں بھی آنے جانے میں کافی آسانی ہو گئی ہے لیکن بہت سائے لوگوں کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ فارس ٹیک اگر چوری ہو جائے یا گاڑی ہی چوری ہو جائے یا فارس ٹیک ڈیمیج ہو جائے یا فٹ جائے تو کیا کریں آج ہم آپ کو اس سی کے بارے میں پوری جانکائی دینے جا رہے ہیں کار پر لگا فارس ٹیک ڈیمیج ہو گیا ہے تو کیا کریں اور ساتھ ہی جانیے نیا فارس ٹیک کیسے آپ لے سکتے ہیں لوگوں کو فارس ٹیک سے جڑی کچھ اور بھی سمجھے ہیں دوستو سامنے آ رہے ہیں جیسے فارس ٹیک ڈیمیج ہو گیا ہے یا گاڑی چوری ہو گیا ہے یا وہ فٹ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کے مند میں فارس ٹیک والٹ میں ہونے والے پیسےوں کو لے کر بھی ان کے دماغ میں بہت سارے سوال چلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ دوبارہ فارس ٹیک لینے کا خرچہ بھی دماغ میں آتا ہے تو آئیے اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کے انت میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دوبارہ فارس ٹیک کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی فری میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ فری ہے اور دوسرے طریقے میں تھوڑا بہت ہم کو چارج دینا پڑے گا تو اسی کے اوپر پورا ویڈیو ہونے والا ہے ویڈیو بہت شاندار ہونے والی ہے پہلا سوال جو مند میں آتا ہے لوگوں کے یا لوگوں اپنے پیسے کی سرکچہ ہوتی ہے مان لیجیے اگر آپ کا فارس ٹیک فٹ گیا ہے یا اس میں فارس ٹیک ہی آپ کا چوری ہو گیا ہے گاڑی ہی چوری ہو گیا تو آپ کے اس میں جو پیسے پڑے ہیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے دوستو اس کے بارے میں یہ ہے فارس ٹیک میں کیس رکھنا unlimited ہوتا آپ اس میں کتنا بھی رکھ سکتے ہیں اور نیا فارس ٹیک لینے پہ آپ کے وہ پیسے نیا فارس ٹیک میں transfer ہو جاتے ہیں اور فارس ٹیک آپ my فارس ٹیک ایپ کے جریعے بھی آپ نیا فارس ٹیک order کر سکتے ہیں آپ کے سیم اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ کا کیا ہے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ کی گاڑی گم ہو جاتی ہے گاڑی ہی چھوڑی ہو جاتی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے تو آپ بینک کی helpline number of a phone کر کے بولیں گے کہ آپ میرا فارس ٹیک کو block کر دیجئے وہی اگر گاڑی کے سیسے پہ آپ کا فارس ٹیک لگا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ بھی ہوا آپ کا سیسا ہی ٹوٹ گیا تو آپ کا فارس ٹیک بھی خراب ہو گیا ایسے میں آپ اس کو کہیں سے بھی بدلوا سکتے ہیں online offline طریقے سے آپ بینک سے یا کہیں سے بھی بدلوا سکتے ہیں یا فارس ٹیک سٹور جا کے یا ٹول پلاجر پہ بھی آپ اس کو چینج کرا سکتے ہیں دوستو جو میں نے اکاؤنٹ کا بتایا تھا اکاؤنٹ کیسا ہوتا ہے کہ جب آپ فارس ٹیک اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک فارس ٹیک اکاؤنٹ رمبر جنریٹ ہو جاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہتا ہے اگر آپ فارس ٹیک ہو جاتا ہے تو آپ سیم اکاؤنٹ پر دوسرا فارس ٹیک آرڈر کر کے آپ اس اکاؤنٹ کا بیلنس کو ایکسس کر پاتے ہیں تیسرا سوال جو لوگوں کے مند میں آتا ہے اگر ان کا فارس ٹیک ڈیمیج ہو گیا ہے مان کی چلیئے بچے اندر کھیل رہے تھے گاڑی کند انہوں نے فارس ٹیک کو نکال لیا اس کو فار دیا یا کچھ بھی کیا کریں گے تو آپ اسے بھی آسانی سے بدل سکتے ہیں سڑک پری راج منترالے کے مطابق ایک واہن کے لئے ایک ہی فارس ٹیک آنیوار کیا آگیا ہے جس میں آپ کے وکل کا ریجسٹیشن آئی ڈی یعنی آر سی اور دوسرے دستاویج لگتے ہیں آپ کو فارس ٹیک لینے کے لئے آپ دوبارہ انہی دستاویج کو دے کر آپ نیا فارس ٹیک لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ فارس ٹیک خراب ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو نیا فارس ٹیک مل جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے پی ٹی ام کو کھول لی نا ہے اس کے بعد آپ کو فارس ٹیک پہ جانا ہے اور وہاں نیو فارس ٹیک پہ کلک کرنا ہے اور ساتھ ہی نیو فارس ٹیک پہ کلک کرنے کے بعد آپ رینو فارس ٹیک پہ کلک کریں گے اور اپنا موائل نمبر اور آرسی اپلوڈ کر کے وہاں آپ کو سو روپے کا چارج دینا پڑے گا اور آپ کو فارس ٹیک آپ پہ ڈیلیور ہو جائے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ بکس میں جرور بتائیں اگر آپ ایسے ہی جانکاری اور لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں جرور پھوس سکتے